حضور موجہ سے بانگی علیہ الرحمن دیوہ شریف جباری سے پاک سے ملنے کے لئے ذہن میں کچھ الجھن تھی کچھ فکریں تھی کچھ پریشانی ہے سوچا جاؤں حضرت سے ملاقات بھی کروں گا اور اپنے تین سوال ذہن میں لے کر گئے تین سوال ذہن میں لے کر کہاں پہنچے دیوہ شریف ساتھ میں سیدنا سرکار ربانی کو بھی لیے آپ کی عمر شریفے بھی زیادہ نہیں سی تین سوال ذہن میں کیا سوال تھے لو مرد پہلے تم کو بتا دیتا ہوں وہ دوسری سرکار ربانی کے شان کیا جانتے ہیں وہ اور ہوں گے جو دولت کے طرف بھاگتے ہیں الحمدللہ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کی ٹھوکر میں تیتاج پڑے رہے ہیں جب نواب باندہ نے سرکار عبد الرحمن پانی پتی رحمت اللہ علیہ کو بھلایا ہے باندہ کے اندر دین کی تبلیح کرنے کے لیے تین مہینے یا دو مہینے آپ نے قیام کیا ہے جب جانے کا ارادہ کیا ہے تو نواب باندہ نے کہا حضرت آپ جا رہے ہیں اب باندہ کا کیا ہوگا کسی کو اپنے جگہ مقرر فرمائیے فرمایا غمت کرو میں نے اپنا چہیتا شاگیر تمہارے باندہ کے حوالے کر دیا وہ کون ہے سیدہ سرکار عمانت مرشد نے حوالے کر دیا باندہ میں خدمت کرو فتح پر حسوہ ممجھ رہے ہیں وہاں کہے ہیں سیدہ سرکار عمانت رحمت اللہ علیہ کے بہت سے باغات تھے سب چھوڑ کے باندہ آگئے تھے دل میں خیال آیا بہت سارے باغات تھے اب کیا کروں اس کے مطالب ایک سوال دوسرا سوال سیدہ سرکار عمانت رحمت اللہ علیہ کی شان یہ تھی کہ آپ سختی کے ساتھ سنت مصطفیٰ پر عمل کرتے تھے بغیر عمامہ شریف پہنی گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے اللہ حبیر بعض لوگ یہ کہا کرتے تھے حضرت تو اس طرح رہتے ہیں جیسے کوئی برگرام میں جا رہے ہوئے ہیں جس معاملے میں میں کیا کروں دو سوال تیسرا سوال میں اپنے ساب زادے کو اپنے ہمراہ لے چلوں پوچھوں گا وارث پاک سے کہ ان کے بطالے کچھ فرمائی ہے بانہ سے زفر چلو کیا کہاں پہنچے دیوہ شریف وارث پاکشان کیا تھی اللہ حبیر لوگ کہتے ہیں مولیوں سے چڑھا کرتے تھے وارث پاک میں بھی کہتا ہوں ہاں مولیوں سے چڑھتے تھے لیکن سب مولیوں سے نہیں سب مولیوں سے نہیں بے عمل مولیوں سے چڑھتے تھے اب دیکھو اسی سے اندار لگا وارث پاک کی شان کیا ہے دیوہ شریف پہنچے سرکار امانتی جہمت اللہ حبیر ساتھ میں سرکار ربانی ہیں تانگے پر بیٹھے ہوئے ایک ناجندہ گھوڑا گاڑی ہے آپ کی خانقہ کے باہر گھوڑا گاڑی پہنچی سامنے وارث پاک بیٹھے ہوئے اگل وقت آپ کے مریضین بیٹھے سرکار امانتی جہمت اللہ حبیر تانگے سے اترے جیسے ہی سرکار امانتی تانگے سے اترے وارث پاک وہاں پر کھڑے ہوئے جیسے ہی کھڑے ہوئے تو آپ کے خادموں نے کیا کہا میاں آلِ رسول کو میاں کہتے ہیں اس علاقے میں میاں بیٹھا مولوی ہے کیا جملہ کا میاں بیٹھا مولوی ہے وارث پاک نے کیا جواب دیا مولوی ہی نہیں درویج بھی ہے مولوی ہی نہیں درویج بھی ہے اللہ اکبر دیکھو جن پر رب کا فضل ہوتا ہے مصطفیٰ کریم نے اعلان فرمایا اتقوب فراثت المومل فَإِنَّهُ يَنْزَرُ بِنُورِ اللَّهِ اللہ اکبر کیا شان ہے آگے بڑھ کر ملاقات بیٹھے اب جیسے ہی بیٹھے تو سرکار امانت علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کہا ہم نے کچھ نہیں کہا وہ عرص پاک کیا فرماتے ہیں سیئے صاحب یہ دنیا کی دولت دنیا کے کتن لانے ہے کھائے دے آیا یہ ہمارے یوپی کی طرف کی زبان ہے یہ دنیا کی دولت دنیا کے کتوں کے لیے ان کو کھانے گئے تمہار اصل دولت تو تمہار یہ بیٹا ہے دنیا ہے دنیا کچھو کہے اپن آقا کی سنت فوت نہ ہو یہ شان ہے بزرگوں کی اللہ اکبر بغیر سوال کیے وارث پاک نے جواب پتا کر دیئے بچپنا ہے سرکارِ ربانی کا بچپنا ہے سرکارِ ربانی کا اللہ اکبر وارث پاک کیا فرما رہے تمہار اصل دولت تمہاری اصلی دولت یہ ہے الحمدللہ اس دولت پر ہم کو ناصل اور کیسی دولت ہے جانتے ہو تم تم تو خالی محمود ربانی کو دیکھتے ہو الحمدللہ سرکارِ ربانی کے پوتوں کی تعداد ایک درجن سے زیادہ ہے اور سب دین کا کام کرنا ہے کیا شان ہے اللہ بر بخشا سا حق نروب فقیری میں جو انہیں وہ دب دبا کہا ہے کسی بادشاہ میں